مہت ہوئی اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بہت سارا راجنیدی ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا بیٹے کا یہ کہنا ہے کہ پویزن دے کے ان کو مارا کیا آپ کا کیا کہنا ہے سبا دیکھئے جب کسی بھی ڈیسیز کے فیملی میمبر کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو آپ کو سیریس لینے کی بہت ضرورت ہے اور اگر آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ میں بھی وہ لوگ گئے تھے جس میں انہوں نے اس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا اس فیملی نے کہ ان کو پویزن میں ہی مار دیا جائے گا کہ کوئی اندر آئے گا اور پھر سپریم کورٹ کو اتر پردیش کی سرکار نے یہ بتایا کہ ان کی حفاظت کی جائے گی ان کی جان کی اور جب ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو سلو پویزن دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے اور ان کے بڑے بھائی جو امپی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس جیل سے ہسپتال کو لے کر گئے وہاں پر وہ کنسرن ڈاکٹرز نہیں تھے جو پویزن کو دیا گیا اور اس کے بعد ان کو فوراً ایک دن کے اندر یا دو دن کے اندر واپس جیل بھیجا دیا گیا جس سے ان کی موت واقع میں ہوئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک صحیح طریقے سے انڈیپنڈن انکوائری ہو اور جو فیملی کہہ رہی ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے یہ دوسرا ایسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنویکٹڈ پریزنر کو جوڈیشل کسٹیڈی میں ان کی موت ہوئی ہے ایک کو تو شوٹ آؤٹ ہوا اب یہاں پر سلو پویزن جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے اس سے ان کی موت واقع ہے سر اب تو مطلب اس پہ جو پولیٹکس ہو رہا ہے راجنیتی ہو رہا ہے اس پہ آپ کا کہہ کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یہ دیکھیں پولیٹکس کا سوال نہیں ہے کیا پولیٹکس ہو رہی ہے انہیں نے سنیے ایک ادمی تو مر گیا جو جوڈیشل کسٹیڈی میں ہے ٹھیک ہے کوٹ نے ان کے اوپر سنٹنس دیا ہوں مگر آپ کی کسٹیڈی میں ہے جوڈیشل کسٹیڈی میں ہے اور یہ تو دوسرا واقعہ ہے اس پہ پولیٹکس کیا ہے جب جوڈیشل کسٹیڈی میں کسی کی موت ہو رہی ہے اور ان کی فیملی اس اپریہنشن کا اظہار کر چکی ہے سپریم کورٹ وہ لوگ کیس ڈالے ہیں تو اس پہ پولیٹکس کیا ہے بھائی ایک ادمی کی تو موت ہو گئی نا اس پہ پولیٹکس کرنا کیا ہے وہ تو اپنی جان دے دیئے جان چلے گئے ان کی اس پہ پولیٹکس کیا ہو رہی اب جان جانے کی ذمہ داری کس پر ہے اس پہ پولیٹکس کیا کرنا ہے اس پہ تو سچا ہی کو جاننا ہے جسٹس کو جسٹس کرنا چاہیے